اور ادھر کی بات کریں تو پششمی اتر پردیش میں ہر بات پر ہندو مسلمان مددہ بن جاتا ہے بڑھانا میں بھی دوہزار سترہ میں ہندو مسلمان پر ووٹ پڑے تھے یہاں مسلم ووٹر کی تعداد بہت زیادہ ہے اس بار اکلیش یادف کو بڑھانا میں بی ایس پی سے ڈر لگ رہا ہے ایسا کیوں ہے؟ اس ریپورٹ میں دیکھیں مزفر نگر کی بڑھانا ویدھان سبار گنگا اور یمونہ کے بیچ بسا ہوا ہے دوسرے علاقوں کی مقابلے سمپن علاقہ کہا جاتا ہے لیکن دوہزار تیرہ کے مزفر نگر دنگے کے بعد یہاں بھی جم کر دروی کرنڈ ہوا لیکن اس بار بڑھانا کی ووٹر ووٹ کریں گے تو مددہ کیا ہوگا؟ سمجھنے کے لیے پون نارا بڑھانا پہنچے شہر، گاؤں سب کا جائزہ لیا جنتہ کی رائے سنانے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ یہاں سے بیجے پی نے امیش ملی راشفریہ دل نے راج پال با لیا ہے اور مایابتی نے حازی محمد انیس کو کینڈیڈیٹ بنایا ہے تیکونی لڑائی کی سمبھاؤنا ہے پہلا ریاکشن فون نارا نے یہاں سے لیا بڑھانا قسمے میں اس وقت تھا موجود ہے بڑھانا کی سیٹ اب کی بار بی جے پی اور آر ایل ڈی کے بیچ مقابلہ ہے آر ایل ڈی اور سماجوادی کا گھٹ بندن ہوا ہے پچھلے چناؤں میں آر ایل ڈی کا امیدوار پیچھے رہا تھا بیٹھک چل رہی ہے پیچھے گاہیں بندھی ہے چوزی صاحب نام کیا ہوا آپ کا نام کیا ہوا ہے براج پال تیاغی تیاغی جی یہاں بڑھانا کی تصویر آپ کو کیا نظر آ رہی ہے یہ کس پارٹی کا زور لگ رہا ہے اور تو سبھی کو ملیں گے پر یہاں پر ساٹھ پرسینٹ اور بھاجپا کو ملیں گے بھاجپا کو ملیں گے کیوں آپ کو لگ رہا ہے بھاجپا کو دونوں طرف سے جاٹ امیدوار ہے پچھلی بار ایس پی دوسرے نمبر پہ رہی تھی اب کی بار جاٹ امیدوار آر ایل ڈی ٹکٹ آنے پر کیا کچھ بدلے گا آپ نے کشبے کے بارے میں پوچھا ہے یہاں پہ جو لالاؤ کی تیاغیوں کی اوٹ جا دے کر اوٹ بھاجپا کی سنگرس تو خیر ہے تھوڑا بہت جہاں پچھلے سال پہلی لہر میں تھا اس کے مقابلہ تو ہے سنگرس آسان نہیں رہے گا آسان نہیں آسان نہیں رہے گا بھاجپا ہو جائے گی بھاجپا ہو جائے گی تو گھڑھندن کوئی چونوٹی نہ دے رہا کچھ نہیں کیوں تین سو پچی سیٹ ملے تھی دو سو پیچھتر مل جائے گی ڈائی سو مل جائے گی دو سو پچیس مل جائے گی مکھے بنتری یوگی ہوگا چوناو کا موسم آگیا ہے کام دھام کچھ ہوا نہیں ہوا کیا آقلن کیا بابا جی ہم سرکشت ہیں ہم مالی ٹویر سرکشت ہیں مالی دنگر سرکشت ہیں کچھ چور ہی نہیں جار ہی نہیں ہم تو یوگی کی گئے لیں آچھا تو آپ کانون نوستہ کے بات پہ یوگی کے ساتھ ہاں جی سماجوادی پارٹی گھٹ بندن کا جو پورا روزان ہے جس سائیڈ میں یہاں پہ پوری پسچی میں ہمارے پانچھے جیلوں میں آچھا پانچھے جیلوں نمبر دو پہ تو سماجوادی رہی تھی کوئی نہیں جی اس بار الگ ماغول ہے دو ازار تیرہ کے دوران مزفر نگر میں ہوئے دنگوں کے بعد درجنوں گاؤں پر بھاویت ہوئے تھے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں دو ازار بارہ میں سماجوادی پارٹی کے نوازس آلم خان جیتے تھے دنگے کے بعد دروی کرن ہوا دو ازار سترہ میں بیجے پی کے امیش ملک نے چناؤ جیتا دونوں چناؤں میں سپا اور بیجے پی کے بیچ ففٹی ففٹی کی ٹکر دیکھنے کو ملی لیکن اس بار کیا نانو خان صاحب اب کی وار یہاں بڑھانا ویدھانسوا سیٹ سے کس کا دعوہ مضبوط لگ رہے ہیں جین چودری کا جین چودری کا گھٹ بندن کی آپ سیٹ کہہ رہے ہیں تو پچھلی وار سماجوادی پارٹی نمبر دو پہ تھی تو سماجوادی والے اور گھٹ بندن جو تھا پبلک اتنی تنگ ہے مہنگائی بہت برا حال ہے شکسہ نہیں سواست نہیں بس کرم مہنگائی مہنگائی طرف دیکھو پیٹرول دیکھو ڈیجل دیکھو ڈال چاول دیکھو سب ایسا ہی ہے یہ چار دھڑی ناج ملے اس سے کیا ہونے والا پبلک اچھا جو ناج باٹری اس سے کچھ نہیں ہو رہا سینی صاحب کیا لگ رہا ہے آپ کو بڑھانا کی تصویر کیا ہے آنے والے ویدانسوا بگا چناؤ اومیس ملک جیترے اومیس ملک جیترے پیجے پی ہاں بیجی پی سے اور کام کے پر جیترے آج سڑکے بہت چوڑی چوڑی سڑکے ہیں بلکل ساپ ستری سڑکے ہیں بجلی بیس گھنٹے کم سا کم بیس گھنٹے سینی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سینیوں کے ایک منتری تھے یوگی جی کی کی بینٹ میں وہ اکھلیج کے ساتھ چلے گئے آج ہے تو سینی سماج اس کو اپنا نیتا مانتا ہے کی بیجی پی کے ساتھ آج آج جو ہے آج نیتا بھاگرا پبلک نی بھاگری آج جو ہے پبلک نی بھاگری نیتا بھاگرا کے بڑے آج جی ان کے ساتھ جنتا نہیں جائے گی ان کے ساتھ جنتا نہیں جائے گی اور جو اکھلیش کہتے ہیں بھئی ہم نے سب کا گلدستہ بنایا ہے تو گلدستے میں اس گلدستے میں تھوڑی سڑاند ہے پھر جو پہلے جو دوہزار سترہ سے پہلے جو گنڈا گردی ہوتی تھی پھر گنڈا گردی ہونے لگے گلدستے میں گنڈا گردی ایک بڑا مددہ بہت بڑا مددہ ہے گنڈا گردی کا اور آج کی تاریخ میں سرکشت بہن بیٹیا بلکل نیت سرکشت کشی بھی ٹائم کے ہی لکل جاؤ جاتیگت سمیگرن کے حساب سے یہاں سب سے زیادہ مسلم دلت جات اور کشپ وٹر ہیں یہاں ایک لاکھ چالیس ہزار مسلم دلت کو دروگی کرر اور موڈی لہر کا ساتھ ملا جاتوں نے بی جے پی کا ساتھ دیا لیکن اس بار رشتے بڑھلے ہیں جات مسلمان گڑ جوڑ بنانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن سوال ہے کہ کیا اس بار اسی پر بوٹ ہوگا بی کاری دوسروں کے سن کے باتا رہے کہ اپنی اپنی باتا رہے ہو باید آپ کا نام کیا ہوا کلدیف یہ مڈی چچا ہے اور یہ بھاڑی بہت بڑیا سمرتھن ہے تو آپ تو سوال سے پوچھ رہے ہو تم بھاڑ بھاڑ دو گے بلکل بلکل ان کی بوٹ میں شکتا ہے کوششنگ کا نہیں ہے یہ بھاڑ دیں گے اور آپ ہم بھی بھاڑ دیں گے بھاڑیا کام کر رہی بھاڑیا کام کر رہی دو پالٹی ہوری جی یہ بھاڑ 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 بھی ہو رہے آدھے لوگ دلما ہو رہے اچھا تو یہ اب کی بار بی ایس پی کانگریس یہ باقی سب کانگایا بھو گے دو کائی مقابلہ رہے گے ای بھی ایک دو دن تا ہی پتا لگا لگ رہا اگ بھاڑ مہبت بھی ٹھائی رہی وہ بھی ٹھائی رہا ورنہ کوش زکر تھا نہیں نائب لونی تا جی بی ایس پی بی ایس پی نے مسلم کنڈیڈیٹ حازی محمد انیس کو اتار کر مقابلے کو دلچسپ بنا دیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ مسلم ووٹر جاتا کدھر ہے ابھی تک سماجوادی پارٹی کا بڑا دعوہ ہے میدان میں اویسی بھی آ چکے ہیں لیکن ایس بار جاتوں کا موڈ اور مدہ کیا ہے وہ سن لیچے یہاں کی اس ویدھانسوا سیٹ کی ہم بات کر رہے بڑھانا بڑھانا میں کس کا دعوہ مضبوط لگا ہے بھا ہم تو بی جی بھی گے لگ رہا بھائی کیوں گٹ بندھن کو ووٹ نہیں ملے گا گٹ بندھن تو پہلے بھی دھول چڑھا گی دی گٹ بندھن تو پہلے بھی ہو تھا پہلے بھی گٹ بندھن ہوا تھا اور پہلے گٹ بندھن کو دھول چڑھا دی پھر بھی بی جی بھی آئی تھی اور اب کے بار بھی چاہیے کتنے گٹ بندھن لو بی جی بھی آ ہوگی بار جو ہے بس باگی سرکار جو ہے سفل ہو سکتی ہے کیونکہ جس پرکار اتر پردیس کے اندر پانسو برہمن جو کمیونیٹی کے پیکٹی تھے ان کو جہاں ہے سوٹ ایکس شائٹ کیا گیا ہے یوگی سرکار میں کیونکہ برہمن بھی یہ ہے اس سمیں جو ہے یعنی کہ بی جی بی کے ساتھ جو ہے وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے وہ بس باپالٹی کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے امبیر سنگھ جی آپ بھی بالیان ہے بلکل یہ ہے سب بالیان ہے یہاں سب بالیان ہے تو کیا سارے بالیان بلیان کے پیچھے ہیں یا بی جی بی میں بھی کوئی ہے کوئی نہیں یہاں کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے تو کیا ستھتی لگ رہی آپ کو بلیان جیتے کہ یہاں تو جیتے گا پچھلی بار تو کسانوں میں بھی یہ بات تھی کہ ہندو مسلمان زیادہ ہو گیا تھا اب کی بار بھائی چارہ ہو گیا سب اکھٹا گوٹ دیں گے بھائی چارہ بھائی سب بھائی چارے میں بھائی چارے میں چوزی صاحب ٹھیک ہے چوزی صاحب چناو کو لے کے کیا سوچ رہے ہو بی جی بی جیتے گی بی جی بی جیتے گی یہ تو آر ایل ڈی کی کہہ رہے ہیں آر ایل ڈی باڑے ہوں گے اپنی تو کہیں گے ہاں اچھا تو آپ کھا کھلن کے آپ بی جی بی والے ہوگی آپ ایک نیوٹرل آدمی ہو کے سمجھا رہے ہو میں بھائی میں تو اس کا ہی لگے یوگی کھائی دوبارہ آبکا اچھا یوگی دوبارہ آئے گا یہ کہہ رہے ہیں کہ کھسانوں کا فائدہ نہیں کیا نہیں فائدہ کھائی دیا کھائی دیا کھائی دیا کیا نکسان کر دیا باو جی کیا کہوں گے یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی خاص نکسان کیا نہیں بھی جی پھینے ہمیں نکسان ہے بچھڑے چھوڑ دیے سارے کھتے موپر چھڑے بھرے ہیں بھاگے ان کا دو رہی جاتے نہیں آہ اور یوگی نا بنتی کری جی بیتا چھوٹے آہ اور تو اسی بات پر اب کی بار ووٹ پلٹ رہا ہے جب ستر پرسینٹ جاٹ ووٹ جو تھی ملک کے ساتھ من تھی اور اب کھے تم سیٹ چالی سی لگا لو سیٹ آر ایل ڈی کی ساتھ میں ہے اور چالیس بھاڈ پاکی تو کتنی بڑھگی کھل ملا کے انہوں نے جیت کا فرمولا بتا دیا ہے بڑھانا سے آپ کے حساب سے لگ رہا ہے کہ سیدھے طور پر میں تو جو ہے وہ بات بتائی جو ہونے جاری تو بڑھانا سے پرینام ہوں گے انہوں نے گنیت سمجھا دیا پچھلی بار آر ایل ڈی اور ایس پی کے ملنے سے جیت کا فرمولا کھلے گا بس شنکہ اس بات کی ہے کہ راج نیتی میں دو اور دو چار نہیں ہوتے کیونکہ پچھلی بار ایس پی اور بی ایس پی بھی ساتھ آئے تھے وہ گنیت بھی چنانو سے پہلے ویجیتہ تھا لیکن نتیجے ویسے نہیں آئے تھے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر